کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان آپ کو کس طریقے سے ورغلا کر بہلا پھسلا کر اپنی مرضی سے آپ سے گناہ کروا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور اس دنیا میں خاص طور پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے ہر چیز آپ دیکھیں گے یہ آپ کو جوڑوں کی شکل میں دکھائی دے گی اسی طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی انسان کے اندر کی جو سوچ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں طرح کی سوچیں جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہوتی ایک پوزیٹیو سائٹ پہ آپ کو لے کر جا رہی ہوتی ایک نیگٹیو سائٹ پہ آپ کو لے کر جا رہی ہوتی دونوں طرح کی اموشنز آپ کے اندر موجود ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو اب جو نیگٹیف آپ کے اندر ایموشنز موجود ہیں یا نیگٹیوٹی جس قسم کی آپ کے اندر موجود ہے ایموشنز کے حوالے سے اس کو بھی پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ایک حلال طریقے دے رکھے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے ان ایموشنز کو بھی جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں یا ان ایموشنز کو بھی جو ہے وہ آپ تسکین پہنچا سکتے ہیں حلال ذریعے سے لیکن انہی ایموشنز کو اگر آپ نیگٹیو ذریعے سے لے کر جانا چاہیں گے یا ان کی تسکین آپ نیگٹیو ذریعے سے کرنا چاہیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں شیطان کے ورغلاوے کا اس کے بہکاوے کا رول ضرور ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھیلاتا کیسے آئیے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں جو دو طرح کی سوچیں انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں آپ غور کیجئے کہ آپ جب بھی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں یا فور ایگزیمپل اس کی مثال میں آپ کو مردوں کو خاص طور پر عورت کے حوالے سے دیتا ہوں اور عورت کو مردوں کے حوالے سے دیتا ہوں مطلب اپوزٹ سیکس کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایموشن رکھا ہوا ہے کہ اپوزٹ جنڈر کی انسان کے اندر ایک کشش بہت شدید طریقے سے موجود ہے اور یہ ریکوائیڈ کرتی ہے انسان کو ایکوائیڈ ہوتی ہے کہ یہ ضرور اس طریقے سے ایموشنز کی تسکین ایک دوسرے سے لی جائے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی خیال آتا ہے اپنے اس ایموشن کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ دونوں طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک پوزٹیو ہو جاتی ہے کہ نہیں یار اس کو حلال طریقے سے کرنا ہے نکاح کرنا ہے اور اس نکاح کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ اپنے ایموشن کی تسکین کرنے ہیں اور دوسری آپ کی ایک سوچ آتی ہے وہ ذنہ کے حوالے سے آتی ہے انسان سوچتا ہے کہ نہیں یار کوئی گال نہیں تھوڑے جو مسئلے نے اے کوئی نہیں آرزی مسئلہ انہوں حال کر لیے کسے بھی طریقے نہ حال کر لیے تو وہ اس طرف بھی کی ایک سوچ آتی ہے اب یہ جو اس طرف کی سوچ ہے جو نیگٹیف سائیڈ کی سوچ ہے اس سوچ کو شیطان آپ کی پکڑ لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اب جب وہ آپ کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے کسی نہ کسی ایموشن کو پکڑے گا آپ کے اس نیگٹیف ایموشن کو پکڑے گا نیگٹیف ایموشن کو پکڑ کر اس کو پروپر آپ کے ساتھ کمیننگیشن کرے گا تو کیا کرے گا آپ کوئی دلیل دیں گے یا آپ کی جو پوزیٹیف سائیڈ ہے وہ دلیل دے گی تو نیگٹیف سائیڈ سے شیطان آپ کو دلیل دینا شروع کر دے گا نہیں یار اس کو ایسے نہیں کرتے کوئی گال نہیں تھوڑی جی گالتے ہے کوئی نہیں تھوڑی دیرتی گال ہے کسی نوکی پتہ لگنا پھر دوسری طرف سے آواز آئے گی کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے پوزیٹیف سائیڈ سے آپ کی آواز ہے پوزیٹیف سائیڈ کیا ہے پوزیٹیف سائیڈ آپ کی روح کی سائیڈ ہے جو آپ کی روح کے اندر سے کمیننگیشن ہوتی ہے روح آپ کو انٹیمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں this is absolutely wrong saying آپ اس کو wrong طریقے سے کرنے اس طریقے سے نہیں کرنا اور شیطان آپ کو مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے جو ہے وہ picture paint کر کے آپ کے دماغ میں picture paint کر کے آپ کے دماغ میں طرح ان طرح کے وصف سے ڈال کے خیالات ڈال کے اور اس کے علاوہ جذبات ڈال کے مزہ ڈال کے اس کو مضیین کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہ چیزیں آپ کے دماغ میں پوری picture ایک paint کر رہا ہوتا ہے اور a time will came آپ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں nothing happened no problem at all what I have to do I have to spend some money or I have to spend some time with her or him something like that تو اس کے بعد وہ گناہ انسان سے کروانے کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہو جاتا اور انسان وہ گناہ کرویٹھتا ہے اس ایک اموشن کے مثال کے ذریعے سے آپ باقی کی چیزوں کو بھی سمجھ لیجئے جیسے کہ لالچ ہے اس کے علاوہ دوسروں کا کھانا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جتنے بھی اموشن سے اس میں ساری کی ساری یہی سائنس جو ہے وہ involve ہوتی ہے اگر آپ اس سائنس کو سمجھ گئے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ شیطان کو آپ آسانی کے ساتھ ہرا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو اگر یہ بات سمجھ آئی ہو اچھی لگی ہو تو ضرور دوسری لوگوں سے بھی شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیر